نمشکار آداب جے بھیم سسریع کال میں ہوں ماجس صدیحی اور آپ دیکھ رہے ہیں فوکس ہندوستان نیوز چینل آج کی خاص خبریں سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں پھر آوں گا ایک تازہ خبر کو لے کر ماجس صدیحی عمر عبداللہ نیلی جمہو کشمیر کے مکھے مانتری پت کی شپات انڈیا گٹھ بندن کے نیتا بھی رہے موجود سورندر سنگھ چودھری بنے جمہو کشمیر کے ڈپٹی سی ایم بی جے پی نیتا رویندر رہنا کو حرائے تھا چناو نایب سنگھ سینی ہوں گے ہریانہ کے سی ایم بی جبی ویدھائک دل کے نیتا چنے گئے سینی سترہ آکٹوبر کو سی ایم پت کی لیں گے شپت کانگریس چیف ملکار جن کھرگی کا بڑا بیان بولے جمہو کشمیر کو واپس راجے بنا کر ہی رہیں گے ایڈی نے سی ایم نائیڈ کو 371 کروڑ کے گھوٹالے میں دیکھ لیں ان چیٹے کانگریس نے کسا تنج کہا موڈی کی واشنگ ماشین میں چندر بابو نائیڈو بھی دھول گئے مہاراشٹ میں کانگریس کے سکریننگ کمیٹی کی بیٹھک آج شام پانچ بجے امیدواروں کو ہوگا چین شیف سینا سانسا سنجو راؤت کا بڑا بیان بولے سیٹ شیرنگ پر بات لگ بھگ پوری ہو چکی ہے کبھی بھی ہو سکتا ہے اعلان مزد بے جیشری رام کے نارے لگانا اپ رات نہیں کرناٹک ہائی کوٹ نے رد کیا کیس ویدھان سبح چنانو کو لے کر تیاریاں تیز آپ نے لانچ کیا جن سمپر کا بھیان پارٹی مکھیلے سے کی گئی شروعات کانگریس نیتا سچن پائلٹ کا بڑا دعوار راجستان میں اپ چناف کی سبھی سیٹیں جیتیں گے آتنکواد اور ویپار ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے اسلام آباد میں جیشنکر نے بینا نام لے پاکستان کو گھیرار ایس سیو کی بیٹھک کے لیے پاکستان گئے ہیں جیشنکر راشت پتی امیدوار کملا ہیرس نے ڈونالڈ ٹرمپ کی مانزک زیاد کو لے کر اٹھائے سوال کہا امید کرتی ہو وہ ٹھیک ہوں گے امریکہ میں نومبر میں ہونے ہیں راشت پتی پت کے چناف اسرائیلی سینا نے لیبنان کی راجتہ نے بیروت میں کیا حملہ حملہ کرنے سے پہلے سینا نے شیطر خالی کرنے کی دیتھی چوتاونی اب تک حملے میں تیرہ سو چھپن لوگوں کی جا چکی ہے جان کناڑا ای پی ایم کے بعد اب کناڑا کے سکھنے تا جگمیت سنگھ کے بگڑے بول کہا ہمیں آرسس بھارتی راجنائی کو پر پرتیبند لگانے کی ضرورت ہے بھارت کناڑا ویواد میں امریکہ نے دیا بڑا بیان بھارت میں جانچ میں سیوگ نہیں کرنے کا لگایا آروپ کہا ہم چاہتے ہیں کہ بھارت سرکار کناڑا کی ساتھ جانچ میں کرے مدد کاؤنٹر پوائنٹ کی ریبورٹ میں کیا دعویٰ دیوالی تک بکیں گے 3.5 کروڑ سمارٹ فون کریڈٹ کارڈ سے بڑی ہے خریداری اکٹیوبر کے پہلے دو سپتہ میں سمارٹ فون کی بکری 12 فیزدی تک بڑی ہے کیندری کرمچاریوں کو ملا دیوالی گیفٹ 3 پرتیشت بڑھا دی اے اس سے پہلے اسی سال مارچ میں 4 فیزدی کا ملا تھا دی اے ہائی کے کیبنیٹ کی بیٹھک میں لیا گیا فیصلہ خراب موسم کے چلتے سمیہ پر شروع نہیں ہو پایا بھارت نیوزلینڈ ٹیسٹ میچ بارش کے چلتے نہیں ہو پایا ٹوس موسم ویبھاگ نے دن بھر رک رکھ کر بارش کا جتایا انومان شارک خان کے پاپلر ٹی وی شو فوجی کا بنے گا سیکویل دوردرشن پر ہوگا ٹیلی کاسٹ وکی جین گوہر خان آئیں گے نظر ایکٹریس شریہ بلگاؤنکر کا چھلکہ دیرد بولی شارک کے ساتھ کام کر کے نہیں ملا فائدہ کم لوگوں نے کیا نوٹس مہاراشٹ ویدھان سبت چناف کی تاریخوں کا اعلان ہو گیا ہے راجعہ کی سبھی 288 سیٹوں پر 20 نوبر کو ایک چرن میں چناف ہوگا جس کے نتیجے 23 نوبر کو سامنے آئیں گے اب اس بیچ مہاوکاس اگھاڑی کی بیچ سیٹ بٹوارے کو لے کر خبر سامنے آئی ہے بتا دے کہ مہاوکاس اگھاڑی میں مہاراشٹو کی سبھی 288 سیٹوں پر سہمتی بننے کی خبر سامنے آ رہی ہے جس کے ادھیکاریک بیٹھا کل شام پانچ بجے دلی میں کانگریس مکھیلے میں ہوگی بتا دے کہ اس سیٹ بٹوارے میں کانگریس کو 105 سے 110 سیٹے چھپ سے نہ UBT کو 100 سے 105 تو وہیں NCP شرط پوار کو 75 سے 80 سیٹے ملنے کا انمان ہے اسے لے کر کل شام کو مہاوکاس اگھاڑی پریس کانفرنس کا ادھیکاریک روپ سے سیٹوں کے بٹوارے کا اعلان کر سکتی ہے سیٹ بٹوارے کے ادھیکاریک اعلان کے بعد تینوں ہی دل فلحال ان سیٹوں پر امیدواروں کے چین کی پرکریہ کو آگے بڑھائیں گے دیش میں چناؤ آتے ہی جندہ کو لبھانے کے لیے راجنیتک دلوں کی طرف سے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں اسے راجنیتک بھاشا میں فری بیج یا ریوڑی کلچر کہا جاتا ہے چناؤی ریوڑیوں کو لے کر سپریم کورٹ نے کینڈر چناؤائیوں کے خلاف سکسر کو اپنایا ہے اور دونوں کو نوٹس جواری کر جواب داخل کرنے کو کہا ہے دراصل کرناٹا کے نیواسی ششانگ جے شریدھر نے اس کے خلاف یاچکہ داخل کی یاچکہ کرتا کی مانگ ہے کہ ویدھان سبھائی یا آم چناؤو کے دوران راجنیتک دلوں کے ذریعے وشیس روپ سے نگدی کے روپ میں مفت تحفو اور سوگات کا وعدہ کرنا رشوت دینا کرار دیا جائے اور مفت سوگات پر روک لگاری کے لیے کین سرکار کو نردیش دیا جائے ساتھی اس ماملے میں پرباری قدم اٹھائے جائے اور مفت اپہار کے چرن کو روکا جائے یاچکہ کرتا کی وکیل بالا جی شریدھر نے سی جائے ڈیوائی چندرچور کی بینچ کے سامنے اس ماملے کو اٹھایا انہوں نے کہا کہ چناؤو کے دوران راجنیتک دلوں دوارہ مفت اپہاروں کا وعدہ کرنا جن پتنیدیتو ادینیم 1991 کے تحت رشوت مانا جائے یاچکہ کرتا نے کہا کہ مفت ریوڑیاں باٹنے کی وجہ سے سرکاری راج کوش پر بہت زیادہ وطیقے بوجھ پڑتا ہے اور یہ سب بے لگام ہو چکا ہے ایسے میں کہا یہ جو رہا ہے کہ یہ مفت کی سوگات بند ہو سکتی ہے بھارت اور چین کے بیچ چار سال سے بھی ادھک وقت سے سیما پر تناب بنا ہوا ہے دونوں دیشوں کے بیچ تناب کو کم کرنے کے لیے کئی بیٹھک بھی ہوئی ہیں لیکن سیما کو لے کر چل رہاں ویواد ابھی تک سلجھا رہی ہیں اس بیچ رکشا منترالے کی سٹینڈنگ کمیٹی کی بیٹھک میں بھی چین کا مدہ اٹھا سٹینڈنگ کمیٹی کی بیٹھک میں تین سدسیوں نے چین مدے کو لے کر باتشیت کی رائے دی رکشا منترالے کی سمیتی میں ویپکش کے نیتا راحل گاندھی بھی سدسیہ ہیں اور بیٹھک میں وہ بھی شامل ہوئے انہوں نے پراتمکتہ کے ادھار پر مدہ کو ڈسکس کرنے پر زور دیا رکشا منترالے سٹینڈنگ کمیٹی کی لدھاک وزیٹ کو لے کر بھی سجیشن دیا گیا دراصل ویپکش لگتار یہ مانگ کرتا رہا ہے کہ لدھاک میں چین بورڈر پر کیا ستھی ہے اس کے بارے میں دیش کو صحیح جانکاری ملنی چاہیے پی ایم موڈی بھلے ہی دعویٰ کرتے ہو کہ ہندوستان کی سیما میں نہ تو کوئی گھوسا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے دیش نے قبضہ کیا ایسے میں کہا جا رہا ہے کہ رکشا منترالے کی سٹینڈنگ کمیٹی کے اگلی بیٹھک جو دیپاولی کے بعد بلائی جا سکتی ہے اس میں سانسدوں کے لدھاک دورے پر سہمتی بن سکتی ہے نسی پی نیتا بابا سیدگی کی ہتیا کے بعد سے کوکھیاد گینگسٹر لورنس وشنوئی کے ایک ہاف کے بیچ پنجاب اور ہریانہ ہائی کوٹ نے بڑی ٹپنی کی ہے ہائی کوٹ نے پنجاب سرکار کو آدیش دیا ہے کہ لورنس وشنوئی کو سٹیٹ گیسٹ جیسا سممان دینے والے آدھکاری اوپس سکت کاریوائی کی جائے کوٹ کا یادیش سائی ٹی کی ریپورٹ پر دیا گیا ہے لورنس وشنوئی نے پولیس حراسط میں محالی کے کھرڑ CIA برانچ میں انٹیویو دیا تھا جس کی جانچ کے آدیش دی گئے تھے اس ماملے میں گڑیت سائی ٹی نے اپنی ریپورٹ ہائی کوٹ کو سوپ دی ہے ہائی کوٹ کی ناراضگی کے بعد پنجاب سرکار کی اور سے پیش ہوئے ادیوکتہ نے عدالت کو وشواز دلایا ہے کہ جلد ہی دوشی ادھکاریوں پر کاریوائی کی جائے گی ہائی کوٹ دوارگٹت سائی ٹی نے بیتر منگلوار کو کوٹ کو بتایا کی جانچ پوری ہو چکی ہے ریپورٹ کے ساتھ سائی ٹی نے اون ادھکاریوں کی بھومیکہ کے بارے میں بھی ایک نوٹ سوپار چننن لارنس وشنوی کی انٹیویو میں مدد کی تھی اگلی سنوائی پر اس ریپورٹ کا ادھیان کر کوٹ کے سامنے اور تتھی رکھے جائیں گے پنجاب سرکار نے اس ماملے کی جانچ کے لیے ایک ہائی پاور کمیٹی بنائی تھی لیکن وہ کمیٹی ماملے کو نہیں سلجا پائی تھی کوٹ کا سیوگ کر رہی وکیل اس کے لیے دوشی ادھکاریوں کی بھومیکہ کو لے کر بھی اگلی سنوائی پر کوٹ میں جوانکاری دیں گی پنجاب سرکار کے اور سا ہائی کوٹ کو بتایا گیا کہ محالی کے تتکالین SSP, فیویکشیل, سونی SP, آماندیب, سنگھ, برار DSP, گرشیر, سنگھ, سندھو اور CIA, خرڑ کے انچارج انسپیکٹر, شف کمار کو کارن بتاؤ نوٹس جاری کر انہیں سات دنوں کے اندر جواب دائر کرنے کو کہا تھا, کوٹ کو وشفاظ دلائے گیا ہے کہ دس دن کے اندر دوشی ادھکاریوں پر کاریوائی کر دی جائے گی کوٹ کو بتایا گیا کہ جن ادھکاریوں کی بھومیکہ اس ماملے میں سندھکت پائی گئی ہے انہیں پبلک ڈیلنگ کی پوسٹ سے ہٹا دیا گیا ہے ہائی کوٹ نے ماملے کے سنوائی 28 اکٹوبر تک ستھگیت کرتے ہوئے کاریوائی کر ریپورٹ داخل کرنے کا عدیش دیا ہے بتا دے پنجاب اریانہ ہائی کوٹ جیلو کی سرکشہ کو لے کر سنگیان لے کر سنوائی کر رہا تھا اسی بیچ لارنس کے انٹیویو کا ماملہ ہائی کوٹ کی سمکش پہنچ گیا اور جارج کا دارہ لارنس وشنوئی کے ارد گرد گھومنے لگا ہائی کوٹ نے پنجاب سرکار کو ہائی پاور کامیٹی بنا کر چارج کا عدیش دیا تھا لیکن کئی پیشیوں پر کامیٹی کوٹ کو سنتوشت نہیں کر پائے اس کے بعد ہائی کوٹ نے ایس آئی ٹی گٹھت کی تھے سلمان کان کے قریبے مہاراشتر کی پورو منتری اور نسی پی نیتا بابا صدیقی کی پچھلے ہفتے ممبئی میں تین ہملاوروں نے گولی مار کر ہتیا کر دی تھی ممبئی پولیس کو آشرنکہ ہے کہ بابا صدیقی کی ہتیا لارنس وشنوئی کی اشارے پر کی گئی ہے پھر دوسری طرف کیانڈا کی سرکار نے بھی بھارت سرکار پر آروپ لگائے ہیں کہ بھارتی ایجنٹ لارنس وشنوئی گانگ کے ساتھ مل کر کیانڈا میں بھی پرو کالستانیوں کو چاگر بنا رہے ہیں ان آروپوں اور ممبئی میں نسی پی نیتا کی ہتیا کے بعد ایک بار پھر لارنس وشنوئی چرچہ میں آ گیا ہے فلسطین کے گازہ میں ایک سال سے زیادہ سمیہ سے قتلے آم جاری ہے یو این اور دنیا کے تمام دیشوں کے سی سپائر کے اپیل کے بعد دھی اسرائیل گزہ پر لگاتار حملہ کر رہا ہے لیکن اب امریکہ جو اسرائیل کا سب سے ایک خاص دوست مانا جاتا ہے وہ ناراض ہو گیا ہے کہہ سکتے ہیں کہ پانی سر کے اوپر جا چکا ہے امریکہ نے ہاتھیاروں کے آپورتی روکنی کی دھمکی بھی دے دی ہے بیتے سوم وار آدھی رات کو اسرائیل کے تازہ حملے میں دکشن گزہ میں پندرہ لوگوں کی جان چلی گئی یو این نے گزہ میں مانوی مدد میں دیری کیلئے اسرائیلی سینہ پر آروپ لگائے ہیں اسرائیلی سینہ کے گزہ میں لگتار آکرمک رکھ کو لے کر امریکی سرکار اسرائیل پر بری طرح بھڑک گئی ہے بائیڈن پرشاسن نے اسرائیل کو چھتاوڑی دی ہے کہ گزہ میں مانوی ستھی میں مہتوپورن سدھار لاغو کرنے کے لئے اس کے پاس تیس دن کا سمیہ ہے نہیں تو اسے ہاتھیاروں کی آپورتی روک دی جائے گی بتا دے اس سے پہلے اسرائیلی میڈیا نے ریپورٹ کیا تھا کہ ایک سال سے چل رہی جنگ میں اسرائیل مسائل اور روکٹ کی بھاری کمی سے جوج رہا اس بیچ امریکہ کی دھمکی نے اسرائیل کو ٹینشن ملا دیا ہے ٹائمز آف اسرائیل کی ایک ریپورٹ کے مطابق اسرائیل میں سامرک ماملوں کے منتری رون ڈرمر اور رکشہ منتری یو آف گویلنٹ کو بائیڈن پرشاسن سے ایک خط ملا ہے جس میں گزہ پر امریکی ستھتی کو سپشٹ کیا گیا ہے پتر میں امریکی ویدیش منتری آنٹنی بلینکن اور رکشہ منتری لائٹ آسٹین نے کہا ہے کہ پچھلے کئی مہینوں میں گزہ میں پہنچنے والی سائتہ کی ماترہ میں کافی گراؤت دیکھی گئی ہے اس کے لئے امریکہ سیدھے طور پر اسرائیلی سینہ کو ذمہ دار مانتا ہے ٹاپ امریکی ادھیکاریوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ گزہ میں مدد کے راستوں کو پرتیبندید ہونے سے اسرائیل کی پرتیبادتہ پر سوال اٹھتا ہے اور یہ بھی کہ وہ امریکی ہتھیاروں کا اپیوگ انتراشتری قانون کے انوروپ نہیں کر رہا ہے اسے پہلے اسرائیل نے اسی سال کے مدی میں وعدہ کیا تھا کہ وہ گزہ میں مانوی سائتہ پہچوانے کے پریاست میں بادہ نہیں بنے گا اور اسے بہتر بڑھانے کے لئے ہر سمبھ پریاست کرے گا خط میں بلنکن اور آسٹین نے آروپ لگایا ہے کہ احال کے مہینوں میں گزہ میں مانوی سائتہ میں پچاس پرتیشت سے زیادہ کی گراؤٹ آئی ہے انہوں نے آگے کہا ہے کہ سدنبر میں گزہ میں پہنچی سائتہ کی ماترہ پشلے سال کے کسی بھی مہینے کے تولنا میں سب سے کم تھی انہوں نے خط میں آگے لکھا ہے گزہ میں مانوی شتی کو سدھار نے اور اپنے وعدے کینے روپ اسرائیل کو ابھی سے تیس دنوں کے اندر سلیتی بہتر کرنی ہوگی ورنہ امریکہ سے مل رہی ہتھیاروں کی آپورتی روکی جا سکتی ہے امریکہ نے خط کے ذریع اسرائیل کے سامنے کئی مہتوپور نے مانگے رکھی ہے خط میں ہر دین گزہ میں 350 ٹرک 8 جانے کی پرمیشن دینے اپنی کاریوائیوں کے دوران مانوہ دکاروں کا سمبان کرنی کی بات کہی گئی ہے امریکہ کی یہ مانگ امریکہ چناؤں سے کچھ ہفتے پہلے آئی ہے مانگو کو پورا کرنی کے لیے اسرائیل کو ایک مہنے کا ٹائم دیا گیا ہے 13 نمبر تک اگر اسرائیل گزہ میں مانوی مدد کا پرواہ نہیں بڑھاتا ہے تو امریکہ اسرائیل کی سینی مدد روک سکتا ہے چناؤں سے پہلے پورے امریکہ میں جواری پرو پالسٹینین پروٹیسٹ نے بائیڈن پروشاسن کی چنتاؤں کو بڑھا دیا ہے گزہ میں سیز فائر اور بندگ ڈیل نہ ہو پانے کے بات سے عرب اور مسلم ووٹروں کا رکھ ڈیموکریٹک پارٹی سے خفہ رہا ہے امریکہ کے اس سمیہ آئی مانگ سے صاف ہو رہا ہے کہ بائیڈن پروشاسن کے لیے مانوی اسثتی کو صدارنا صرف ایک نیعتک ذمہ داری نہیں بلکہ ایک پولٹیکل دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کی باڈی میں مگنیشیم کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو آپ کو کیا کیا پرابلم ہو سکتی ہے سب سے پہلے انسومینیا نیند نہ آنا سلیپنگ ڈیسوڈر انسان ساری رات کروٹے بدلتا ہے نیند نہیں آتی سٹریس لیول انزائیٹی بڑھ جاتی ہے اس سے کیونکہ کورٹیسول ہارمون کو روکنے میں مدد کرتا اور اگر آپ کی باڈی میں مگنیشیم نہیں ہے تو کورٹیسول بڑھ جاتا جس کی اسے سٹریس اور انجائیٹی ہو جاتی ہے موڈ سوئنگ انسان کو پتا نہیں چلتا اس کے موڈ سوئنگ ہوتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر میں گصہ آنا تھوڑی تھوڑی دیر میں چڑھ چڑھا پانونا کیونکہ یہ سیراتونین ہارمون کو بڑھنے میں مدد کرتا ہے کرتی آپ کی باڈی تھک جائے گی پور دائجسٹیو سسٹم یہ دائجسٹیو سسٹم کو بھی مینج شاندہ رول پلے کرتا ہے اور اگر اس کی دیفیشنسی ہے تو دائیریا جیسی پابلم ہو جاتی ہے بہت خطرناک پابلم ہے مائگرین اگر ڈیفیشیٹ ہے باڈی مگنیشم سے تو مائگرین کی پابلم بھی ہو سکتی ہے بلڈ پریش اگر آپ کی باڈی میں مگنیشم کم ہے تو بلڈ پریش کی پابلم ہو سکتی ہے irregular heart beat heart beat کا بڑھ جانا کم ہو جانا بڑھ جانا مگنیشم ڈیفیشیٹ ہونے کی نشانی ہے آسٹی پورس بون ہیلتھ بھی ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کی باڈی کا 60% جو مگنیشم ہو آپ کی بون کے اندر ہوتا ہے اگر آپ باہر سے مگنیشم نہیں لے رہے ہیں تو آپ کی باڈی جو ہے وہ ہڈیوں میں سے لینا شروع کر دیتی ہے جس کی وجہ سے آسٹی پروس کے پابلم بھی ہو سکتی ہے آپ کی ہڈیاں کم جور ہو جاتی ہیں اور مسل کریمپنگ مسل کریمپنگ نسک پر نسکہ چڑھ جانا مسل پر اکڑ جانا بلکل چلنا مشکل ہو جاتا ہے تو مسل مہترمہ مگنیشم ملے گا آپ کی ساری پابلم سول جائے گی تائچ سو مچ درشک دیکھ لیا آپ نے ہمارے ویڈیو کو ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ نے ہمارے نیوز کو لائک کیا اور دوسروں کو شیئر کیا اگر ابھی تک ہمارے چینل فوکس ہندوستان کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو ترن سبکرائب کریں کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں ہم حاضر ہیں خبر کے لیے موسیقی موسیقی